اسلام علیکم ویئرز آج کی عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بیٹے کی وفات کے بعد کمر زمان کائرہ کی اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو جمعہ کے روز پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر سابق وفاقی وزیر کمر زمان کائرہ کا اٹھارہ سالہ بیٹا اسامہ کمر زمان کائرہ گورنمیٹ کالج لاہور میں فرسٹیئر کا تالے بلم تھا جمعہ کو اپنے دوستوں کے ہمراہ سپید رنگ کی گاڑی میں واپس لالا موسیٰ آ رہا تھا ٹراما سینٹر لالا موسیٰ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے کار کابو میں نہ رکھ سکا جس کے نتیجے میں کار درخت کے ساتھ جا ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں اسامہ کمر موقع پر ہی جانباک ہو گئے جبکہ ان کا دوست ہمزابٹ ٹراما سینٹر میں زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جانباک ہو گیا کمر زمان کائرہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ ہمیشہ گھر والوں کو بتا کر کچھ بھی کرتا تھا لیکن آخری سفر پر جاتے ہوئے ہمیں بتا کر نہیں گیا کمر زمان کائرہ نے بتایا کہ ان کے تین بچے ہیں بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے جبکہ بڑا بیٹا پنجاب ہی انیورسٹی میں آخری سمیسٹر کا طالب علم ہے انہوں نے بتایا کہ اسامہ گورنمنٹ کالج کا طالب علم تھا وہ بہت حساس طبیعت کا مالک تھا کمر زمان کائرہ نے بتایا کہ اسامہ اپنی دادی اور والدہ کے پاؤں دباتا تھا اگر اسے چائے کے لئے کہا جاتا تو وہ کسی ملازم کو کہنے کی بجائے خود بنا کر پلاتا تھا انہوں نے کہا کہ وہ بہت عاجز طبیعت کا مالک تھا اور اسے سیاست سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی جبکہ وہ بچور میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ہمیشہ اسامہ گھر والوں کو بتا کر جاتا تھا لیکن آخری سفر پر جاتے ہوئے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ بیٹے کی وفات کے بعد کمر زمان کائرہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا بیٹا آجزانہ طبیعت کا مالک تھا اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ ہر کام ہمیں بتا کر کرتا تھا لیکن آخری سفر پر جانے سے پہلے اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا دوسری جانب آپ کو بتا دیں کہ کمر زمان کائرہ کے صاحب زادے کے انتقال پر وزیر عظم عمران خان نے اظہار افسوس کیا اور دوکی خاندان کے ساتھ دل حمدرتی کا اظہار کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالی کمر زمان کائرہ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی اسامہ کمر کی وفات پر دوکی خاندان کے ساتھ اظہارت تذریت کر رہے تھے جو رضی یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ